حضرات محترم حضر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ یہ چار امام میں کون سے کتنے بڑے امام ہیں کہ آج ان کے تقریب لی جاتی ہے چار امام حضر امام شافعی ہیں حضر امام شافعی نے جب آپ کے باپ کا والد کا انتقال ہو گئے بچپن میں عمر تھوڑی سی ہے ماں بڑی محنت و مزدوری کر کے آپ کے لیے کچھ کام کر پاتی جس سے آپ پڑھا کرتے ہیں کہتے ہیں ایک مطبع میرا حال یہ تھا کہ میرے پاس لکھنے کے لیے کوئی کاغذ نہیں کلم دوات نہیں کہتے ہیں میں جاتا گھر سے نکلتا اور جاتا میدانوں میں میدانوں میں جا کر جہاں جانبار مرتے تھے ان کی ہٹیاں جو بڑی بڑی ہوتی تھی میں انہیں لے کر کے آتا اٹھا کر انہیں دھوتا دھو کر ساپ کرتا خوشبو لگاتا اور پھر اس پر میں اپنے نوٹس بناتا اس پر لکھا کرتا اللہ ہو پر کتنی کندکتر تندکتی کا دور ہوگا حضرت امام شافعی کہتے ہیں میں آگر اس پر اپنے نوٹس تیار کر لیتا نوٹس تیار کرنے کے بعد اسی طریقے سے پڑھتے رہے حضرت امام شافعی کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہالی ہوا کہ ایک مرتبہ میں حج بیت اللہ کرنے کے بعد میں مقمنہ کے مقام میں کھڑا ہوا تھا ایک شخص کو میں نے دیکھا جس کے سر پر ایک پوٹلی ہے چہرہ پڑا نورانی ہے قریب آیا کر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں میری دعوت قبول کرو گے کہتے ہیں میں نے کہا ہاں دعوت قبول کروں گا کہتے ہیں اس نے پوٹلی نیچے لکھی اور اپنا دسترخان بچھا جیا اس میں سے سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے نکالے کہتے ہیں ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں دے دیا ایک ٹکڑا خود وہ کھانے لگا مجھ سے کہتا ہے قریشی ہو میں نے کہا ہاں ہاں کہنے لگے کہ آپ نے کیسے پہچانا کہا ہے شریعہ کے قرشی جو لوگ ہوتے ہیں وہ دعوت دینے میں بھی ہچکا جاتے نہیں ہیں اور دعوت قبول کرنے میں بھی نہیں ہچکا جاتے ہیں کہا میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں کہتے ہیں میں مدینے سے آیا ہوں مدینہ الرسول سے آیا ہوں کہتے ہیں مدینے کا نام سنا ملیاں پھو میں آس ہوا گئے مجھے مصطفیٰ کی محبت کے قمد تاپا دیا حضرت امام مالک کی یاد آگئی میں نے ان سے پوچھا آپ مدینے میں رہتے ہیں تو مسجد نبی جاتے ہوں گے کہیں لگے ہاں میں سرکار کی مسجد میں نمازیں ادا کرتا ہوں کہتے ہیں امام مالک کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں ہاں میں نے امام مالک کو دیکھا ہے کہتے ہیں میرے دل کے اندر امام مالک سے محبت ملقاقہ ملاقات کی پڑی آگ لگی ہوئی تھی کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا کیوں آپ نے مدینہ نہیں دیکھا کہتے ہیں میرے حالات اسے نہیں کہ میں مدینہ جا سکوں میرے حالات میں مجھ مجھور کرتی ہے کہتے ہیں مدینہ جا نہیں سکتا کہتے ہیں مدینہ جاؤ گے کہتے ہیں آپ اگر لے چلیں گے تو ضرور چلتے ہیں امام شاپی کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا اساسہ نہیں کہ میں مدینہ جا سکوں انہوں نے کہا مدینہ جانا چاہتے ہو کہنے لگے کیسے جاؤں گا حضرات مطلب وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ قاتلے میں ایک بزرگ آئے تھے جن کا مکہ شریف میں انتقال ہو گیا ان کی سواری خالی ہے میں ان کے گھر والوں سے معلوم کر لوں اگر اجازت مل گئی تو میں آپ کو لے کر کے چلوں گا کہتے ہیں وہ چلے گئے اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے کہنے لگے آپ کے جانے کا انتظام ہو گیا کہتے ہیں میں مدینہ شریف جانے کے لیے تیار ہو گیا عزیزان اگرامی کہتے ہیں ہم مکہ سے مدینہ چلے مدینہ کا وہ راستہ آج بارا نہیں تھا بلکہ بہت سنگلاکھ بادیاں تھیں پتھر کے اونچے نیچے پہاڑوں کا راستہ تھا کہتے ہیں ہم مکہ سے مدینہ سولہ دن میں پہنچے اور سولہ دن میں امام شاپی کہتے ہیں میں نے سولہ قرآن مجید ختم کر ڈالے عزیزان اگرامی ہمارے اسلاب کا طریقہ تھا اس کے بعد کہتے ہیں مدینہ شریف میں پہنچے نماز زہر ادا کی دیکھا کہ نماز زہر کے بعد ایک شخص آیا جس کا چہرہ بڑا نورانی ہے قد بہت اچھا ہے سر پہ خوبصورت امامہ بندہ ہے قریب آئے اور کہتے ہیں حضرات محترم کہتے ہیں جب انہوں نے اتنا کہا میں سمجھ گیا یہی حضرت امام مالک ہے کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے وہاں پر جتنے لوگ تھے وہ سب بیٹھ کر وہاں پر امام مالک کی حدیثوں کو لکھنے لگے سننے لگے کہتے ہیں پورا مجمع رہا حضرت امام مالک نے زہر سے اثر تک سو حدیثیں لکھوائیں سب نے لکھا اور اثر کی اذان ہوئی سارے لوگوں نے درس ختم کر دیا کہتے ہیں اس کے بعد حال یہ ہوا کہ جب اثر کی نماز کا وقت ہونے لگا تو میں بیٹھا امام مالک کو دیکھ رہا تھا حضرت امام مالک نے مجھے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا آپ کیا کر رہے تھے آپ نے تنکہ اٹھا کر ہاتھ پر کیا لکھا کہا سرکار میں حدیثیں لکھ رہا تھا عزیز دانے گرامی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز ادا کرو پھر تم حدیثیں سنانا کہتے ہیں اثر کی نماز ہو گئی اب میں حدیثیں سنانے کے لیے بیٹھ گیا کہتے ہیں سناؤ میں نے تمہیں سو حدیثیں سنائیں کیا تم مجھے اس میں سے کچھ حدیثیں سنا سکتے ہو امام مالک کہتے ہیں حضرت امام شاپی کہتے ہیں میں نے سنانا شروع کی اور میں نے جیسی سو حدیثیں امام مالک نے پڑھائی تھی وہ سو کی سو حدیثیں اسی تنطیب سے سنا دی امام مالک نے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد انشاءت کرمایا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے علم کی روشنی سے دنیا جگمگا رہی ہے عزیزانے کے رامی یہ ہمارے اشناف کا طریقہ تھا کہ ان کے پاس میں اساسہ نہ تھا مال نہ تھا مگر علم حاصل کرنے کا وہ شوق تھا کہ وہ ہٹیوں کو جمع کر کے علم حاصل کر لیتے آج ہمارے پاس دولت ہے مال ہے اساسہ ہے ہر چیز موجود ہے مگر ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے عزیزانے کے رامی پہلے اہلے بچوں کو صحیح طور پر دین مصطفیٰ سکھا دو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو فرضیلت کی دگری دی جائے گی اس کو مفتی بنایا جائے گا آپ اپنے بچے کو اتنی تعلیم ان کی دینی نہیں دے دیں کہ جس سے کہ وہ اپنی ضروریت کے مسائل کو حل کر سکے اس کے بعد آپ اس کو جسے دنیا بھی تعلیم کہتے ہیں اس تعلیم کے طور پر ڈال دیجئے تاکہ آپ کا بیٹا دنیا میں کلم کا پاور لے کر کھا ہو جائے عزیزانے کے رامی اس لیے کہ جس کھڑانے کا ایک بچہ کلم کی پاور حاصل کر لیتا ہے اس کی تین پسطوں میں علم کی روشنی پھل جاتی ہے حضرات محترم ایک میں اور مشورہ آپ کو دوں گا ہمارے پاس خط ہوتا ہے دس سال کا اگر ایک آدمی دس سال تک دس سال اپنی ضروریات سے اگر سمجھوتا کر لے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے کم کھا لے کم خرچ کر لے کم خرچ کر لے تو دس سال میں اس کا بچہ جب پڑھ لکھ کر کے قابل بنے گا تو ایک نسل نہیں بلکہ تین نسلوں تک وہ علم چلتا چلا جاتا ہے کیونکہ بیٹا جب دوکٹر بنتا ہے تو پھر اس کی نسلیں دوکٹر بن جاتی ہے حضرات محترم اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے آرازتہ کریں انہیں دین کی تعلیم دے حافظ قرآن بنائیں عالم دین بنائیں مگر اس کو صرف حافظ قرآن اور عالم دین تک ہی نہیں بلکہ ہم اپنے کولیج قائم کریں ہم اپنے سکول بنائیں آپ کے کتنے سکول ہیں یہاں جو آپ کے ہوں ہیں ہمارے کتنے نہیں ہے کیا اپچر ہے ہمارے کتنے ہماری پوپلیشن کتنی ہے ہمارے کتنے ہیں لیکن ہمیں اتنے کی نئی ہمیں اور زیادہ ضرورت ڈگری کولیج ہمارا ہو اسکول ہمارے ہو میں آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ اس خیر الاسلام کے کانفرنس میں آنے والوں مسلمانوں زندہ دل حسین آباد کے زندہ دل مسلمانوں مانو اپنے قوم کو بیدار کرو اپنے نوجوانوں کو بیدار کرو خود اپنے کمیٹیوں کو تشکیل دو ہر محلے میں اپنے سکول قائم کر دو سارے شہر کے لوگ مل کر ایک دگری کولیج بنائیں اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے آج ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے ہم ہر سالے کی سکول قائم کر سکتے ہیں ہم دو سال میں دگری کولیج بنا سکتے ہیں ہم اگر چاہے پانچ سال میں کیونسٹی بھی قائم کر سکتے ہیں آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قریب ہو گئے میں نے کہا نہیں ہم غریب صفح میں شعور سے نہیں ہوئے ہیں حضرات مطلب یاد رکھیں اپنی غربت کو پیٹ کے پیچھے ڈاریئے بلکہ یاد رکھو کہ جو دو دوشنی ہم منارہ روشنی کا جلائیں گے وہ ہماری نشنوں کو منبر کرتا چلا جائے گا اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو اس لیے کہ جہالت ایک ایسا ناسور ہے جس کے پتن سے کتنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں انسان شعور آگاہی کہ منظروں سے دور ہو جاتا ہے اسے خود اپنا شعور نہیں ہوتا اسے لوگوں کے اخلاق و اتبار کا شعور نہیں ہوتا اس لیے خود علم حاصل کرو اپنے بچوں کو تعلیم سے عراستہ کرو اس مدرسہ خیل الاسلام کو مکتب نہ رکھنے دو بلکہ اس مدرسہ کوئی جامعہ کی شکل دے دو تاکہ آپ کا بیٹا قرآن پی سی میں پڑھے انگریش پی سی میں پڑھے اسپینش پی سی میں پڑھے جیپنیس پی سی میں پڑھے اور چائنا بھی یہی پڑھے حضرات محترم لیکن اگر ہماری قوم کھڑی ہو جائے تو یہ کوئی بات بہت بڑی نہیں ہے اگر ہم اس کے لئے کھڑے ہو جائیں جہاں آہا ایک بات کہہ دوں آخری تقریر تو ختم ہو گئی ہم اپنے ملک کے اندر کرسٹین کے کتنی پرسنٹیز پوپلیشن ہیں آپ کے ہاں کتنی ہیں سب جگہ نہیں کی برابر ڈیر پرسنٹی ہیں ہر جگہ ہاں میں تو پورے ملک کی بات کراؤں ڈیر پرسنٹ لیکن حضرات ہم کتنے مجبور ہیں کہ جب ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا ہوتی ہے تو ہمیں سینٹ میری کالیج چاہی جائے ہمیں سینٹ جانس کالیج میں ایڈمیشن کرانا ہے ہمیں سینٹ پول میں ایڈمیشن کرانا ہے من کا ہماری قوم ہم یہی تک کی لے گئی کہ ہم اپنی قوم کے لیے کوئی سکول ایسا نہ بنا سکے جس میں ہماری قوم اچھی تعلیم حسن کر سکے ہمارے بچے اچھی تعلیم حسن کر سکے کہ آپ کی قوم میں کوئی ایسا لیکچرار پیدا نہ ہوا کہ آپ کے بچوں کو انگلیش کا لیکچرار بنا دو اپنے بچوں کو انگلیش کا لیکچرار بناو مگر انہیں بتا دو کہ جب کبھی مصطفیٰ کی عظمت پر حملہ ہو رضا کا کنزل ایمان لینا انگلیش میں اگمیس اس کا ترانسلیشن کر کے ساری دنیا کے سامنے پیش کر دینا تیرا پیٹا اے بی سیری پہے گا مگر اللہ تعالیٰ ہر بٹ کے ذریعے اس کو سواب عطا ہوں نیت ہونا چاہیے سلکار فرماتے امال قدار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے عزیزانِ گرامی زبان سے تعلیم کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے پاس لینگویج کوئی ہو آپ کے پاس زبان کوئی ہو آپ کسی زبان میں بات کرنے والے ہیں بس آپ کے نیت یہ ہو کہ جب میں اس زبان کو سیکھوں گا تو اس میں مصطفیٰ کے دین کی تبریغ کروں گا نبی کونین کی حدیثوں کا ترانسلیشن کروں گا اسی لئے مصطفیٰ کے لائے ہوئے قرآن کا تجمع کر کے دنیا کے سامنے پیش کروں گا جب نیت یہ ہوگی آپ کے ہر ورد پہ اللہ تعالیٰ سواب عطا فرمائے گا عزیزانِ مطلع اس لئے ہمیں چاہیے ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن پر عمل کریں قرآن کو سیکھیں آج لوگوں نے کہا ہے کہ آج تم ہمیں تھم سم کا بڑا دور چلایا نا فنگر پینٹ آج لوگ کہتے ہیں فنگر پینٹ میں رہا کہ تم آج کہتے ہو قرآن نے سالے چودہ سو سال پہلے فنگر پینٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں حضرات اس لئے اس قرآن کو پڑھو اور سمجھو حالی صورہ فاتح رٹنے سے ہم دین حاصل نہیں کر سکتے ہمیں چاہیے کہ ہم صلح فاتح پڑھیں تو اس کو کنزل ایمان میں پڑھیں کنزل ایمان کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم ہیں کیا ہماری قوم کیا ہمارا مقصد تخلیق کیا حضرات مطر اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو حمل خیر کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کو بچوں کے مستقبل کے لیے عالی شان تعلیم کا انتظام کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر قامانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم